تاکستان کے میدانی علاقوں سے شمال کے جانب کوہِ ہندو کش کے دامن میں ملکِ دلکش ترین علاقوں میں سے ایک علاقہ چتران یہاں کے بلند پہاڑوں کی چوٹیاں آسمان کو چھوٹی نظر آتی ہیں اس کی گہری وادیوں میں کیلاش کے آزاد قبیلے بھی آباد ہیں جو اپنی مخصوص ثقافت اور روایات کے وجہ سے منفرد مقام رکھتے ہیں چتران کے رہنے والے بہت مہمان نواز اور زندہ دل لوگ ہیں پولو ان کا پسندیدہ کھیل ہے اکثر دہاتوں کی اپنی اپنی پولو ٹیمیں ہیں یہاں دنیا کے بلند ترین پولو گراؤن میں مقابلے ہوتے ہیں انسانی زندگی گزارنے کے قدیمی طور طریقے ابھی بھی موجود ہیں چترال گول نیشنل پارک بھی ایک ایسی جگہ ہے جسے پاکستان کا چھپا ہوا خزانہ بھی کہا جاتا ہے یہ قومی پارک اپنے رنگ بدلتے مناظر سیدھی ڈھنوانوں اور خاص طور پر ایک بہت ہی منفرد جانور مارخور کی وجہ سے مشہور ہے چترال گول کی چٹانوں پر چلنے والا مارخور مارخور چترال گول نیشنل پارک کے نام سے پاکستان میں بہت کم لوگ واقف ہیں یہ ہندو کشپ کے پہاڑوں میں واقع ہے جو پاکستان کے مشکل ترین علاقوں میں شامل گئے چترال گول نیشنل پارک آٹھ ہزار ہیکٹر پہ پھیلا ہوا ہے جو پاکستان کا سب سے بڑا نیشنل پارک تو نہیں لیکن رقبے کی کمی کے باوجود حیرت تنگے اس طور پر خوبصورت ہے اس کی چوٹیوں اور وادی کی گہرائی کی درمیان تین کلومیٹر تک کا فاصلہ ہے یہاں سردیوں کا موسم طویل اور سرد جبکہ گرمیوں کا موسم گرم اور خوشک ہوتا ہے مشکل موسموں اور اونچے نیچے پہاڑوں کے باوجود یہاں پر جانور اور درخت بہت بہادری سے موسم کی سختیوں کا مقابلہ کرتے ہیں بلندی پر واقع چٹانوں میں اس قدر کم مٹی ہے کہ دیودار کے درختوں کی جڑیں زمین کے اندر ہونے کی بجائے سخت چٹانوں پر پھیلی دکھائی دیتی ہیں یہاں دیودار مشکل سے پچیس میٹر تک اونچی ہو سکتے ہیں اس اوچائی تک پہنچنے میں انہیں کئی سو سال لگ جاتے ہیں ان میں سے کئی درخت ایسے ہیں جن کی عمر ہزار سال یا اس سے بھی زیادہ ہو سکتی ہے دیودار کا عظیم الشان درخت پاکستان کا قومی درخت بھی ہے چترال گول میں پاکستان کا قومی دھول چمیلی قومی پرندہ چکور اور قومی جانور مارخور پائے جاتے ہیں اس پار کے گمنام جہیرو کیڑے مکوڑے ہیں جو زندگی کے ضرورت کو پورا گرتے ہوئے پہاڑوں کے لیے بڑی معمولی سی مٹی بنا پاتے ہیں اور اسی مٹی پر دوسرے جانوروں اور پودوں کا انحصار ہوتا ہے پہاڑوں کی بلندیوں سے وادیوں کے گہرائی تک گرمیوں کے آخری مہینوں کا موسم ایسا ہوتا ہے جس میں ہر چیز نکھر جاتی ہے پودوں اور درختوں کے بہت سی اقسام ایسی ہیں جو گرم موسم میں سخت سردیوں کو مقابلہ کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیتی ہیں اس موسم میں درخت پھلوں سے لج جاتے ہیں جنہیں کھا کر چترال گول کے پرندے اپنا بیٹ بھرتے ہیں چترال گول کا خوبصورت منظر جہاں موجود مخلوقات کو کئی طرح سے فائدہ پہنچاتا ہے یہاں کی سیدھی ڈھلوانوں پر مشتمل پہاڑوں کی وجہ سے گرم ہوا پیدا ہوتی ہے گد جیسے بڑے پرندوں کو اس گرم ہوا کی وجہ سے اونچہ اڑنے میں آسانی ہوتی ہے جہاں انہیں شکار کرنے کا زیادہ موقع ملتا ہے یہاں تک کہ سنہری اقاب بھی بلندی کی آخری حدوں کو چھونا چاہتا ہے اسے بھی دوسرے بڑے پرندوں کے طرح خوراک کے لیے بڑا فاصلہ تیہ کرنا پڑتا ہے یہاں پر نایاب لنکس جیسی چالاگ جنگلی بلیوں کو اپنا اور بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے میلوں دور تک خوراک کی تلاش میں پھرنا پڑتا ہے بھیڑیا تو میلوں سفر کرنے کی وجہ سے مشہور ہے اس کے علاوہ وہ اپنے گھر کی حدود کی ایک خاص بھو سے نشاندہی کر دیتا ہے انتہائی سیدھی چٹانے شکاری جانوروں کی پہنچ سے دور ہوتی ہیں جبکہ مارخور کے لیے یہ محفوظ پناہ گاہی ہیں لیکن اگر ان سے بھی غلطی ہو جائے تو یہ مراہ ہوا مارخور دوسرے جانوروں کے لیے آسان خوراک بن جاتا ہے کوئے اس کو پہلے ہی ٹھکانے لگا دیتی ہیں لیکن گدھ کے آتے ہی وہ اس شکار سے محروم ہو جاتے ہیں جیسے ہی گرمیوں کا سخت موسم چترال گول سے رخصت ہونا شروع ہوتا ہے موسم کے بدلتے ہی پارک کے سب سے اہم جانور مارخور کے مشکلات بھی شروع ہو جاتی ہیں چترال گول کی اونچی چوٹیوں سے موسم خزا کی سردھوائیں وادی کا رخ کرتی ہیں یہ مارخور کو پیغام دیتی ہیں کہ وہ اچائے سے اتر آئیں اور سردیوں کے سخت موسم کے لیے تیار ہو جائیں مارخور دنیا کا سب سے بڑا جنگلی بکرا ہے نر مارخور کا وزن سو کلو گرام سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے جبکہ اس کے بل کھاتے ہوئے خوبصور سینگ ایک میٹر سے بھی لمبے ہو سکتے ہیں مارخور قدر چھوٹی ہوتی ہے یہ اس کے لیے فائدہ مند بھی ہے سال کے اس موسم میں مارخور صدہ باہر جھاڑیوں شاہ بلود کے درخت کا پھل اور اس کے پتوں سے خوراک حاصل کرتا ہے جبکہ مادہ مارخور وزن میں کم ہونی کے وجہ سے آسانی سے درختوں پر چھڑ سکتی ہے اور وہ نئے اور رسیلے پتوں کو اپنی خوراک کا حصہ بناتی ہے مارخور کی زبردست گریفت اس کے دو مو والے کھروں اور پاؤں کے نرم تلووں کے وجہ سے ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ پتھریلی ڈھلوانوں پر آسانی سے چھڑ سکتے ہیں نرم آرخور اگرچہ زیادہ طاقتور اور خصوصیات کا حامل ہوتا ہے لیکن وزن زیادہ ہونی کے وجہ سے وہ درخت پر نہیں چڑ سکتا اس کی بجائے وہ اپنے بھاری سینگوں کو درخت سے ٹکڑاتا ہے تاکہ پتے اور پھل جھڑ جائیں ایسا کرنے کے بعد اس پر حق جمانا بھی وہ اپنا فرض سمجھتا ہے گرمیوں کے اختتام پر جب وہ اونچی چراغاہوں کو چھوڑ کر نیچے اترتے ہیں تو انہیں روزانہ خوراک کی تلاش میں آٹھ سے بارہ گھنٹے خرچ کرنا پڑتے ہیں یہ خوراک انہیں پہاڑوں کے درزوں اور نالوں سے حاصل ہوتی ہے مادہ مارخور اپنے بجوں کے ساتھ کسی چھوٹے سے ریور میں گھج جاتی ہیں تاکہ دوسرے مارخوروں کے درمیان محفوظ رہ سکیں خطرہ تو بہرحال ان کے لیے ہمیشہ موجود رہتا ہے بڑے جانور تو راستے سے واقف ہوتے ہیں جبکہ چھوٹی عمر کے مارخوروں کو سیکھنے کی ضرورت ہے انہیں نہ صرف اپنی جان بچانے کے راستے معلوم ہونے چاہیے بلکہ ضروری خوراک کا بھی پتہ ہونا چاہیے جو انہیں عام خوراک پہ نہیں مل پاتی یہ سب کچھ اس پہاڑی ندی کے پار ہے تیزی سے بہتا پتھروں کو کارتا ہوا یہ تھنڈا پانی مادنی نمکیات کو واضح کر رہا ہے مارخور اس مادنی نمک کو بہت شوق سے چاڑتے ہیں یہ نمک انہیں آنے والے مشکل مہینوں کا مقابلہ کرنے کی طاقت دیتا ہے نر مارخور کے لیے سب سے مشکل وقت دسمبر کے پہلے دو ہفتے ہیں نر مارخور عمومی طور پر اکیلا ہی رہتا ہے لیکن ان دنوں میں وہ ایک دوسرے پر نظر رکھتے ہیں اس دوران اس کی کیفیت پر کشیدگی اور مقابلہ کا رجحان بڑھتا ہے کچھ دنوں کے بعد یہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ کس نر نے مادہ مارخوروں کے ساتھ ملاب کرنا ہے مقابلہ کا آغاز ہوتا ہے مقابلہ کا آغاز ہوتا ہے صرف جسامت اور طاقت کا ہی مقابلہ نہیں بلکہ زمین کی ساخت اور کھڑے ہونے کی جگہ جیت اور ہار میں اہم کردار ادا کرتی ہے نتیجہ بڑی اہمیت کا ہاں مل گئے مقابلہ سورج ڈھلنے تک جاری رہتا ہے جیتنے والا مارخور تیس مادہ کے ساتھ ملاب کر سکتا ہے اور ہار جانے والے کا مستقبل غیر یقینی ہو جاتا ہے پہاڑوں پر جب برف گرنا شروع ہوتی ہے تو مارخور کی زندگی اور مشکل ہو جاتی ہے چترال گول نیشنل پارک میں کئی کئی فوٹ برف پڑتی ہے مارخور اسی میں اپنی خیریت سمجھتے ہیں کہ وہ کم بلندی پر اتر آئیں جہاں انہیں اپنی بھوک مٹانے کے لیے شاہ بلوت پر انحصار کرنا پڑتا ہے قرآن کی تلاش میں انہیں خطرناک برفانی چٹانوں پر لمبا سفر تیہ کرنا پڑتا ہے مارخور باقائدگی سے پارک سے قریبی وادیوں میں خوراک کی تلاش میں نکلتے ہیں یہی وہ وقت ہے جب چترال گول نیشنل پارک کے ارگرد رہنے والی جنگلی حیات اور انسانوں کو سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے چترالی لوگ بڑے ہمت والے ہیں لیکن جب شدید برف پاری پہاڑی دروں کو بند کر دیتی ہے تو وہ باقی دنیا سے تقریباً کٹ جاتے ہیں سخت سردی میں اندھن کی بھی کمی ہو جاتی ہے خاص کر سردی میں ہمارا سارا کام اس لکڑی پہ ہوتا ہے کھانا پکانا گرم ہونا جو کچھ درخت بچے ہیں وہ صرف نیشنل پارک میں بچے ہیں پارک کے ارد گرد موجود بہت سے درخت پہلے ہی کار دیے گئے ہیں درختوں کی کٹائی ہی مارخور کی زندگی پر اثر انداز نہیں ہوتی بھوکے مویش بھی اس کے حصے کا چارہ کھا جاتے ہیں خاص طور پر جب گجر اپنے ریور ان علاقوں میں لاتے ہیں برسوں پہلے سب کے لیے وہاں اچھی خاصی خوراک ہوا کرتی تھی لیکن اب صورتحال مختلف ہے جیسے ہی سردیوں کا موسم ختم ہونے والا ہوتا ہے گجر نیشنل پارک میں داخل ہو کر اپنی مویشیوں کو کھلانے کے لیے شاہ بلود کی ہری شاخیں تک کٹ لیتے ہیں ان جانوروں کو زندہ رکھنا کوئی آسان کام نہیں حاشم کی ساٹھ بکریوں کے لیے اچھی خاصی خوراک کی ضرورت ہے اس کے گھر کا دارومدار اسی پر ہے اس کو احساس ہے کہ یہ علاقہ بھی متاثر ہو رہا ہے یہ وہ شاہ بلود ہیں جن پر مارخور اور باقی جنگلی حیات کا انحصار ہے ہم یہاں تیس سال سے آ رہے ہیں اگلے ایک دو سالوں میں یہاں گلہ بانی کے لیے آنا مشکل ہو جائے گا جنگلات تقریباً ختم ہو رہے ہیں اس کے بعد ہمیں کسی اور جگہ جانا پڑے گا گجر تو یہاں سے کہیں اور بھی چلے جائیں گے لیکن مقامی چرواہوں کو تو یہی رہنا ہے لہٰذا انہیں دیر پا حل کی ضرورت ہے نیشنل پارک کے اردگرد بہت زیادہ مویشی چرانے کے اور بھی نقصانات ہیں مارخورک کے خوراہ کم ہو رہی ہے جس کے وجہ سے وہ یہاں سے چلے گئے ہیں برفانی گلدار ان کے غیر موجودگی میں مویشیوں پر حملہ کرتے ہیں جس پر مقامی چرواہے پریشان ہیں یہ جنگلی جانور دیہاتوں میں نکل آتے ہیں اور مویشیوں کے کھلے باڑوں پر حملہ کر دیتی ہیں روایتی طور پر دیہاتی کھلے باڑے رکھتے تھے پرانے قرالہ ایسا تھا کہ ہم ان کے دیواریں بہت ہی جنگلی جانور حملہ کرتے تھے تو حملے سے ہمارا بہت زیادہ نقصان ہوتا تھا سنو لیپرڈ فانڈیشن نے گلدار اور مویشی دونوں کے تحفظ کے لیے اپنا کام شروع کر دیا ہے باڑوں کی دیواریں اونچی کرنے کے لیے لوگوں کو پیسے دیئے ہیں پتھر سے بنی اونچی دیواریں شکاری جانوروں سے بچاتی ہیں جانوروں کی صحت کا خیال رکھتے ہوئے جالی دار چھٹے بنائی گئی ہیں جس کے وجہ سے جانور صحت مند اور جلد موٹے تازے ہو جاتے ہیں یہ ایک دو کروال فی کمیونٹی میں اگر اور بھی بن جائیں لوگوں کو جو نا لوگ بہت خوش ہوں گے اور جو نا یہ مال مویشیہ بھی محفوظ رہیں گے مویشیہ کا نقصان بہت بڑی بات ہے لیکن سنو لیپر فاؤنڈیشن کی ایک رپورٹ کے مطابق بہت کم مویشی جنگلی جانوروں کا شکار بنتے ہیں تو جو ہمارے سروے ہیں اس میں یہ آگیا ہے کہ جو بیماریوں سے مرتے ہیں ان کی تعداد بہت زیادہ ہے برنسبت ان کے جو بیڑیا یا چیتے وغیرے سے مرتے ہیں اس سروے سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوا کہ جانوروں کے ساٹھ فیصد اموات کی وجہ بیماری اور ناقص خوراک تھی فاؤنڈیشن پیسے دینے کے ساتھ چرواہوں کو سکھا رہے ہیں کہ ویکسین بیماریوں سے بچاؤ کا ذریعہ ہے پرانے وقتوں میں گلہبان ویکسین نہیں کرواتے تھے لیکن اب بہت کرواتے ہیں گلہبان پہلے ہی سے بناسب اور صحت مند جانوروں کا اچھا معافضہ لے رہی ہیں اب گلہبان اپنے جانوروں سے بڑی مقتار میں دودھ حاصل کر رہی ہیں جنور صحت مند ہوتے ہیں ان کی پروڈکشن زیادہ ہوتی ہے پھر ان کے گوشت بھی آچھے تھے اس طرح لوگوں کے جو اگنامک بینیفیٹیں اس میں اضافہ ہو رہا ہے معلومات میں اضافہ ہونے اور سادہ اقدامات کی وجہ سے چرواہوں کے روز مرہ کی زندگی میں بہتری آئی ہے اب مال مویشیوں جانوروں کے امواد میں بہت زیادہ حد تک جو نہ کمی ہوئی ہوئی ہے تالی بیماریاں بھی نہیں پھلتے ہوں اور جانگلی جانوروں سے بھی جو نہ ہمارے مال مویشیان محفوظ ہو چکے ہیں چرواہوں کو بڑا فائدہ اس میں ہے کہ ان کے جانور صحت مند ہوں کیونکہ وہ تھوڑے مگر صحت مند جانوروں سے بھی اچھی آمدنی کم آسکتے ہیں چھوٹے ریور سے چراغاہیں بھی متاثر نہیں ہوں گی اور اس سے مستقبل میں جنگلی حیات میں بھی بہتری آئے گی اس طرح چراغاہیں پھر سے سرسبز ہوں گی درختوں اور جھاڑیوں کو مزید بڑھنے کا موقع ملے گا یوں ہم کہہ سکتے ہیں کہ نیشنل پارک کی بہتری اس کے اردگرد بسنے والے لوگوں کی بہتری سے جوڑی ہوئی ہے کچھ مقامی لوگوں کو بھی سب کے فائدے کا اندازہ ہو رہا ہے اسرار نیشنل پارک کے قریب رہنے کے فائدوں کو سمجھتا ہے وہ ان دس مقامی چوکیداروں میں سے ایک ہے جو دوہزار چار سے پارک کو محفوظ بنانے میں مدد کر رہے ہیں ہم صبح بہت صورے اٹھتے ہیں تو یہ اس کی حفاظت کے لیے ہم کافی پورا سارے ارے کے چک لگاتے ہیں تاکہ کوئی باہر سے بند نہ آکے لکڑی نہ کھاتے ہیں مینڈیسنل پارس یہاں جو ہے ان کو جائے نہ کریں ان کو باہر لیکنے جائے کوئی جو وائی لائف ہے جانور مارکو وغیر ہے ان کو نقصان نہ پہنچائے سر جب سے میں وائی لائف ڈپارمنٹ کا حصہ بنا ہوں میری زندگی پوری طرح سے تبدیل ہو چکی ہے جو مہانہ مجھے سیلیس دیتے ہیں وہ میرے لئے اتنا کافی ہے اس سیلیس سے میں اپنا اور اپنے بچوں کا بہترین پروش کر سکتا ہوں چترال چہل کے بازار میں دکاندار ان پودوں کو بیچ کر پیسے کمارہی ہیں جو انہوں نے خود اگائی ہیں کچھ خریدار درخت خرید کر اپنے باغات کو خوبصورت بنا رہے ہیں لیکن اہم بات یہ ہے کہ پہاڑی علاقوں میں زیادہ درخت لگائے جائیں کیونکہ وہاں بہت زیادہ درختوں کے کٹائی اور چراغاہیں کم ہوئی ہیں اکبر علی اس کی اہمت سے خوب واقف ہے جو اساسیں ضائع ہو چکے ہیں اس کو لگانا بھی ہمارا فرض ہے اگر ہم اس کا اسی بے دریق طریقے سے صفائیہ کریں گے تو سلاب بھی آ جائے گا نیشن ڈیسٹر بھی ہو جائے گا حالیہ چند برسوں میں لینڈ سلایڈنگ اور سلاب میں بڑا اضافہ ہوا ہے صرف درخت بھی زمین کو مضبوط اور تیز بارشوں سے پیدا ہونے والے زمینی کٹاؤں سے محفوظ رکھ سکتے ہیں اگر دریاؤں میں زیادہ مٹی بہ کر زائع نہ ہو تو یہاں پر فصلے بھی اچھی ہو سکتی ہیں پہاڑی اور اس سے ملحقہ علاقوں میں نئے درخت لگانے سے پروزگار کمانے کے بھی کئی راستے کھل جائیں گے جب درخت بڑے ہوں گے تو یہ آگ جلانے اور باڑے کے لیے لکڑی بھی مہیا کریں گے مختلف پھلوں کے باغات اور مال مویشیوں کے لیے چارہ بھی فراہم کریں گے مقامی پودوں میں کچھ ایسے پودے بھی ہیں جو شفا بخش ہیں مثال کے طور پر آٹی میزیا نامی پودا جراسین کوش ہے ان پودوں کو اگانے سے لوگوں کو زیادہ آمدنی حاصل ہو سکے گی آمدنی کا ایک اور ذریعہ بڑے نر مارخور کا شکار ہے جو نیشنل پارک سے دور مخصوص علاقوں میں کیا جاتا ہے یہ بڑے سینگ والے مارخور کی ٹرافی ہنٹنگ کے فیس سے لاکھوں ڈالر حاصل کیے جاتے ہیں لیکن ضروری ہے کہ اس کام کے نگرانے کی جائے تاکہ علاقے کے تمام لوگوں کو اس سے ایک جیسا مالی فائدہ ہو ان چیزوں کے ہونے کے لیے آگاہی کی ضرورت ہے تاکہ لوگ سمجھ سکیں کہ مارخور کی آبادی اور علاقے کا خیال کیسے رکھ سکیں اس میں ہم سب کا فائدہ ہے اگر لوگوں میں ایورنس آجائے گا تو وہ خود بخود اس کی فاسد کریں گے کیونکہ ان کے دماغ میں ایک چیز بیٹھ جائے گا کہ یہ ہمارے فائدے میں ہیں اکبر علی کا یقین ہے کہ پارک اور اس سے اردگرد کے علاقے کی بہتر حفاظت مقامی لوگ ہی کر سکتے ہیں ہم یہ جنریشن کریں گے وہ کون کرے گا کوئی دوسرے بندے یہاں آکے تو اس کی فاسد نہیں کرے گا ہمیں یہاں رہنا ہے مرنا ہے جینا ہے بس اس کی فاسد بھی ہم پر وہ لازم ہوتی ہے صوبے کے چیف کنزرویٹر سفدر علی شاہ کبھی یہی خیال ہے کہ نوجوان ہی اس دوسر دراز اور بڑے علاقے کے مستقبل کی حفاظت کر سکتے ہیں ہم نے اسکولوں میں تعلیم اور آگاہی کا ایک پروگرام شروع کیا ہے جس کے تحت ہم نبی جواد کے بچوں کو لیکچر دیتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ آنے والے کل میں آپ لوگ ہی پولیسیاں بنانے والے اور سیاستدان بنو گے لہٰذا اس ملک کے فیصلوں کا اختیار آپ کے ہاتھ میں ہوگا ہے اس طرح ہمارا نوجوانوں کو پیغام یہ ہے کہ وہ ہمارے ہاتھ مضبوط کریں انہیں ہمارے ہاتھ پاؤں کان اور آنکھیں بننا چاہیے چترال گول کا مستقل بنیادوں پر تحفظ نوجوانوں کی زندگی میں بہتری لاسکتا ہے اس کو صحیح حالت میں اپنے آئندہ و نسلوں میں مستقبل کے جو ہمارے آئیں گے ان تک پہنچانا ہے تاکہ وہ بھی اسے دیکھ کے خوش ہو جائے اس سے بڑھ کر ہمارے لئے یہ بہت ضروری ہے کہ مقامی آبادی کو دل و دماغ سے اس چیلنج کو قبول کرنا ہوگا کیونکہ بہت بڑے اور مشکل پہاڑی علاقی کے مستقل حفاظت کرتے رہنا کوئی آسان کام نہیں ہے ہر روز اور ہر موسم میں سٹاف کے تھوڑے سے لوگ میلوں دور تک پیدل چلتے رہتے ہیں اور اس بات کا خیال رکھتے ہیں کہ پارک کی حدود میں جانور اور درخت حفاظت سے رہیں ان نگرانوں اور پہرداروں کے لیے مزید وسائل اور بہتر آلات کی ضرورت ہے قاس طور پر املے کا آپس میں رابطے میں رہنا بہت ضروری ہے چترال کی گہری وادیوں میں موبائل فون کے سگنل آسانی سے نہیں آتے پارک کی حفاظت کرنے والوں کے لیے ضروری ہے کہ اگر کوئی مسئلہ سامنے آئے تو وہ فوری طاق پر حرکت میں آسکیں ان کا یہ کام خطرناک بھی ہو سکتا ہے محکمہ جنگلی حیات کے پاس وسائل بھی محدود ہیں اس کے باوجود پارک میں رہنے والے مارخور اور دوسرے جانوروں کا حساب رکھنا پڑتا ہے محکمہ جنگلی حیات کا عملہ مقامی نگران اور پہہداروں کے ساتھ مل کر خاص جگہوں پر بیٹھتے ہیں جہاں سے وہ دور دور تک جانوروں کو دیکھ سکتے ہیں ہم سال میں دو دفعہ سروے کرتے ہیں وائل لائف سروے اس میں برٹس بھی آتے ہیں پریڈیرس بھی آتے ہیں اور انیمیرس بھی جو لیمبنگ سروے ہم کرتے ہیں وہ صرف یہ ہے کہ مارخور کا کرتے ہیں اس ٹائم کہ بچوں کا پتہ لگانے کے لیے کہ کتنے بچے نئے پیدا ہوئے ہیں ان جائزوں سے ہمارے سامنے پارک کی جنگلی مخلوق کے بارے میں ٹھیک ٹھیک پتہ چلتا رہتا ہے تمام مشکلات کے باوجود اسرار جیسے مقامی چوکیداروں کا شکریہ کیونکہ دو ہزار میں مارخور کی عبادی چھے سو تھی جو دو ہزار پندرہ میں تقریباً چودہ سو ہو گئی ہے کمیونٹی والوں کو ہم سال لیو ہیں تو کمیونٹی والے کی طرف سے کمیونٹی وائچرز بھی ہیں تو ہمارے افرادی قوت ہے وہ بڑھ گئی ہے پروٹیکشن اچھی ہو رہی ہے چترہ گھول میں پپولیشن بھی بڑھ گئی ہے جنگلی حیات کی آبادی میں اضافی کی وجہ سے پارک میں سیاہوں کی تعداد میں بھی بہت اضافہ ہو سکتا ہے جب ہم شہروں سے آتے ہیں تو ہمیں کچھ مختلف محسوس ہوتا ہے ہم تازہ ہوا میں سانس لینے کے لیے آئے ہیں پہلے میں اس پارک کے بارے میں زیادہ نہیں جانتی تھی لیکن اب میں یہاں ہوں یہاں کی درخت اور پہاڑ میرے سامنے ہیں جن سے میں بہت متاثر ہوئی ہوں یہ سارا منظر بہت ہی خوبصورت ہے یہاں آنا ایسا ہی ہے جیسے آپ جنت میں کھڑے ہیں آپ کو یہاں پور سکون محول ملتا ہے اور یوں محسوس ہوتا ہے کہ آپ کسی اور ہی دنیا میں ہیں چترال گول چونکہ بہت دور دراز ہے لہٰذا جہاں تک پہنچنا بہت مشکل ہے چترال گول چونکہ بہت دور دراز ہے لہٰذا جہاں تک پہنچنا بہت مشکل ہے اور مشکل راستوں کے ذریعے پہنچتی ہیں لیکن ایک بڑی تبدیلی جلد ہی سامنے آنے والی ہے یہاں پر پہاڑوں کو کاٹ کر ایک سرنگ بنائی جا رہی ہے اس سرنگ کی تعمیر سے یہاں پہنچنا آسان ہو جائے گا جس سے سیاہوں کی تعداد میں بھی اضافہ ہوگا جبکہ لواری چنل تکمیل کے آخری مراحل میں بڑی تعداد میں سیاہ یہاں آئیں گے کیونکہ یہاں کا موسم بڑا خوشکاوار ہے اور سب سے بڑھ کر یہاں کے لوگ بھی بہت مہمان نواز ہیں چترال گول نیشنل پارک کے خوبصورت نظاروں سے لطف اندوس ہونے کے لیے یہاں پر صحیحہ آ رہے ہیں ان کے آنے سے علاقے کی آمدنے میں بھی اضافہ ہوتا ہے یہاں باقایتہ انتظام نہ ہونے کے وجہ سے کچھ مسئلے بھی پیدا ہوتے ہیں مثلاً کیمپ میں آگ جلانے کے لیے درختوں کی بیتہاشہ کٹائی وغیرہ تمام سیاہوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ جانے سے پہلے اپنا کھوڑا کرکٹ صاف کر کے جائیں ہم یہاں آنے والے سیاہوں کے لیے اصول بنا رہے ہیں کہ پارک میں داخل ہونے سے پہلے سیاہوں کو پارک کے بارے میں بنیادی اصولوں کا علم ہونا ضروری ہے کس چیز کی ممانعت ہے کیا کر سکتے ہیں اور کیا نہیں لیکن کم از کم یہ تو ہے کہ آنے والے اچھے دور کی ابتدا ہو چکی ہے ہماری کامیابی کا مبولتا ثبوت ہے کہ وہ جگہیں جہاں کبھی ان جانوروں کے صرف نشانات ہی باقی رہ گئے تھے لیکن آج یہاں ان جانوروں کی اچھی خاصی تعداد نظر آتی ہے جنگلی حیات کی موجودگی صحت مند ماہولیاتی نظام کی اکاسی کرتی ہے چترال گول نیشنل پارک کامیابی کی ایک قزین داستان اور علاقے کے اچھے مستقبل کے نشانی ہے جس کا مصبت پہلو یہ ہے کہ محدود وسائل اور خرطرناک راستوں کی باوجود عملے نے زبردست کام کرتے ہوئے پارکی وائل لائف میں خاطرخہ اضافہ کیا ہے یہاں پر بہت اچھی باتیں بھی سیکھی گئی ہیں خاص طور پر مقامی لوگوں کو وائل لائف سے محبت اور وابستگی اس کارامت تجربے کو کہیں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے آنے والی نسلوں کو بھی یہ اچھا کام لے کر آگے بڑھنا ہوگا اگر وہ یہ سمجھ لیں کہ وہ کتنے اہم ہیں اور اپنے علاقے کی دیکھ بھال سے کیسے ان کی زندگیوں میں بہتری آ سکتی ہے تو یہی جسپہ نہ صرف ان کے لیے بلکہ چترال گول کے ماہور کے لیے بھی روشن مستقبل کی زمانت ہوگا موسیقی 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 موسیقی